اسی گاؤں میں رہنے والا نارسی سے اپنی موت کے 20 سال بعد اس گاؤں میں لوٹ کر آیا اگر آپ ہالی ووڈ موویز دیکھتے ہیں تو آپ کو زومبی کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا یہ ایسے جیو ہوتے ہیں جو زندہ لاش کی طرح ہوتے ہیں مطلب یہ اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی دوسرے انسان کو کاٹ لیتے ہیں تو وہ بھی زومبی بن جاتا ہے I know سب کو پتا ہے زومبیز کیا ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ بھائی یہ زومبی کا کونسپٹ آخر آیا کہاں سے مطلب یہ جو زومبی نام ہے یہ آخر کہاں سے لیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے زومبیز واقعی اس دنیا میں ہوتے ہیں یا پھر یہ کیول موویز بنانے والوں کے من کی کلپنا ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے زومبیز کے بارے میں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا فائلو ویڈیو انگلینڈ میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں کے نیوازی ابھی بھی زومبیز میں وشواس رکھتے ہیں انگلینڈ اور ساؤتھ ہیمٹن یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے جب اس گاؤں میں کھدائی کی تو ان کو وہ ملا جو سب کو حیران کر دینے والا تھا اس گاؤں میں کھدائی کے دوران کافی پورانی لاشوں کے ٹکڑے پائے گئے جب ان ہڈیوں کے ٹکڑوں کی ٹیسٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ گیاروی شتابدی کے ہیں تھوڑی اور جانچ کرنے پر پتہ چلا کہ اس گاؤں کے نیوازی جو یہاں پر گیاروی اور تیروی شتابدی میں رہا کرتے تھے وہ لوگ زومبیز پر وشواس رکھتے تھے ان گاؤں والوں کا ایسا ماننا تھا کہ کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو وہ زومبی بن جاتا ہے اسی لئے مرنے کے بعد اس انسان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے دیکھو یہ بات سننے میں تو ایک ہالی ووڈ مووی کی سٹوری لگ رہی ہے لیکن سوچنے والی بات ہے کہ آخر گاؤں والے وہ بھی گیاروی شتابدی کے گاؤں میں لوگ ایسی باتیں کیوں سوچتے تھے کیا یہ possible نہیں ہے کہ وہاں پر ایسا کچھ ہوا ہوگا جس نے ان کو یہ سب سوچنے پر مجبور کر دیا مطلب اگر پورے گاؤں والے کسی ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں مرنے کے بعد انسان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دے رہے ہیں اور وہ مرنے والے لوگ انہی کے پریوار کے سدستے ہوا کرتے تھے تو کوئی بھی انسان اپنے پریوار کے سدستے کے ساتھ ایسا کام تب ہی کرے گا جب اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ ہوگی دیکھو اس بات کے تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس گاؤں میں لوگ مرنے کے بعد زومبی بن جاتے تھے لیکن ہاں شاید اس گاؤں میں ایسی کوئی بیماری فیل گئی ہوگی جس کے بعد لوگ زومبی کی طرف بیہیپ کرنے لگے ہوں گے یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ واقعی زومبیز اس دنیا میں ایکزسٹ کرتے تھے اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا کے تو بلکل بھی بور نہیں کروں گا کہ زومبی کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ زومبیز کیا ہوتے ہیں لیکن کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو زومبی ورڈ ہے یہ کہاں سے آیا یہ جو زومبی ورڈ ہے یہ ہیتی دیش سے آیا ہے ہیتی کی دنت کتھاؤں میں زومبی کو ایک چلتی پھرتی لاش بتایا گیا ہے یہ ایک مرے ہوئے انسان کا شریر ہوتا ہے جو چل پھر سکتا ہے یہ دوسروں کو کاٹ کر اپنی طرح زومبی بنا سکتا ہے ہیتی میں یہ مانا جاتا ہے کہ کسی انسان کی لاش کو اگر ایک خاص تانتری پرکریہ کے دوارہ زندہ کر دیا جائے تو وہ بعد میں ایک زومبی بن جاتی ہے مطلب مرنے کے بعد اس انسان کی ساری یاد داشت چلی جاتی ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی شکتی چلی جاتی ہے وہ ایک زندہ لاش کی طرح رہتی ہے اور یہ زومبی اس انسان کی ہر بات کو مانتی ہے جس نے اسے واپس زندہ کیا ہے یہ کافی حد تک وڈو جیسا کونسپٹ لگتا ہے اگر نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں وڈو میں ایک گڑیہ بنائی جاتی ہے کسی انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا پھر اس کو پریشان کرنے کے لیے اس انسان کے کپڑے یا بالوں کا یوز کر کے گڑیہ بنائی جاتی ہے اس کو ایک تانترک پرکریا سے گزارا جاتا ہے جس کے بعد اس گڑیہ کے ساتھ جو بھی کیا جاتا ہے اس کو جو بھی تکلیفیں دی جاتی ہیں وہی تکلیف ہیں وہ انسان بھی فیل کرتا ہے جس کی وہ گڑیہ بنائی گئی ہے تو اگر وڈو سچ ہے واقعی میں وڈو کی ودھیہ کے دورہ ایسا کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی تو پوسیبل ہے کہ واقعی میں کسی انسان کی لاش کو پھر سے زندہ کر دیا جائے اس کو زوم بھی بنا دیا جائے اب میں آپ کو ایک ایسا سچا قصہ بتانے والا ہوں جو آپ کی زوم بھی اس کے پرتی سوچ کو بدل کر رکھ دے گا ہیتی میں ہی لاستیر نام کا ایک گاؤں ہیں جہاں 1982 میں اسی گاؤں میں رہنے والا نارسی سے اپنی موت کے 20 سال بعد اس گاؤں میں لوٹ کر آیا اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ 20 سال پہلے جب اس کی موت ہوئی تھی تب اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے سگے بھائی نے اسے کھانے کے لیے کچھ ایسا دیا جیسے کھانے کے بعد اس کی سانسیں چلنا بند ہو گئیں وہ تھوڑی دیر کے لیے کومہ میں چلا گیا وہ ساری چیزیں دیکھ سکتا تھا سن سکتا تھا لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ اپنا شریر ہلا پائے جب ڈاکٹرز نے اس کے شریر کی جانچ کی تو پایا کہ وہ مر چکا ہے لیکن وہ زندہ تھا پر اپنا شریر نہیں ہلا سکتا تھا کسی سے کچھ بول نہیں سکتا تھا اسی لئے گاؤں والوں نے اس کو دفنا دیا اس کو دفنانے کے 24 گھنٹے بعد دو لوگ رات کو قبرستان میں آئے اس کی لاش کو نکالا اور اسے رسیوں سے باندھ کر ایک کھیت میں لے گئے جب اس انسان کو ہوش آیا اس دوائی کا اثر ختم ہو گیا جو اسے اس کے بھائی نے کھانے کے لیے دی تھی اس نے دیکھا کہ اس کھیت میں اسی کی طرح سینکڑوں لوگ مزدوری کر رہے ہیں دنیا کی نظروں میں یہ لوگ مر چکے تھے جیسے کی نارسے سے بھی مر چکا تھا ان لوگوں کو جبرجستی نشیلے پدارت کے ڈوز دیے جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کی سوچنے سمجھنے کی شکتی ختم ہو جاتی تھی ان سے دن رات بندھوا مزدوروں کی طرح کام کر آیا جاتا تھا اور انہیں دھوڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا تھا کیونکہ دنیا کی نظروں میں یہ لوگ مر چکے تھے وہ لوگ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ کھیت کے چاروں طرف پہرے دار بیٹھا کر رکھے گئے تھے جو بھی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا اس کو وہیں مار دیا جاتا تھا نارسے سے نے قریباً دو ورشوں تک ان کی مزدوری کی لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے نارسے سے کو بھاگنے کا ایک موقع دے دیا وہ گروہ جو لوگوں سے ایسے کام کرواتا تھا ان کا سپروائزر مزدوروں کو ڈوز دینا بھول گیا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر نارسے سے وہاں سے بھاگ گیا لیکن وہ گاؤں واپس نہیں گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس گروہ میں اس کا سگا بھائی بھی ملا ہوا ہے اسی لئے اس کے سگے بھائی کی موت ہو جانے کے بعد مطلب اپنی موت کے قریب 20 سال بعد نارسے سے اس گاؤں میں گیا اور اس نے لوگوں کو یہ پوری سچائی بتائی جب نارسے سے کی جانچ کی گئی تو ریپورٹ میں یہ پایا گیا کہ اس کو کچھ رسائنک پدارتوں کا مشرن دیا گیا تھا جس میں ٹیٹروٹو ٹاکسین اور بیو فو ٹاکسین نام کے پدارت تھے جن کو کھانے کی وجہ سے وہ مرت عوستہ تک پہنچ گیا تھا اور اس کو مرا ہوا سمجھ کر لوگوں نے دفنا دیا تھا جب نارسے سے اپنے گاؤں میں موت کے 20 سال بعد پہنچ آتا تو بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر ڈر گئے تھے انہیں لگا کہ یہ نارسے سے کا بھوت ہے یا پھر یہ کوئی زومبی ہے لیکن جب گاؤں والوں کو ساری حقیقت پتا چلی تب ان کا سارا ہندوشواس ختم ہو گیا انسان سے زیادہ خطرناک سوچ کسی کی نہیں ہو سکتی آج سے قریب دو سال پہلے انگلینڈ میں ایک ایسی نئی ڈرگ آئی تھی جس نے لوگوں کو زومبی بنا دیا تھا اس کو منکی ڈسٹ کہا جاتا ہے یہ ڈرگ ایسا تھا جس کو کھانے کے بعد لوگوں میں اتنی تاگہت آ جاتی تھی کہ وہ دوسرے لوگوں پر جانوروں کی طرح حملہ کر دیتے تھے ان کو کاٹنے لگتے تھے نشے کی حالت میں ان کو یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور جب کوئی ان پر حملہ کرتا تھا تو ان کو درد کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا اس ڈرگ کا اثر اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ لوگ اس کو کھانے کے بعد جانوروں کی طرح بیہیو کرنے لگ گئے تھے وہ زومبیز کی طرح ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے تھے کھر جیسے ہی انگلینڈ کی گورنمنٹ کو مانکی ڈسٹ کے بارے میں پتا چلا انہوں نے ترنت ہی مانکی ڈسٹ سپلائی کرنے والے گروہ کو پکڑوایا اور اس کے پاس جتنا بھی یہ ڈرگز تھا وہ سب جبت کر لیا دیکھو آج کل زمانہ ایسا ہے کہ جتنا زیادہ کام ٹیکنولوجی پر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کام بائیو ویپنز پر بھی ہو رہا ہے میں نے ریسینٹ میں ایک ویڈیو بنائی تھی جو کی تھی رشین سلیپ ایکسپیرمنٹ کے بارے میں اس ایکسپیرمنٹ سے ریلیٹڈ ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ وہ ایکسپیرمنٹ انسانوں کو زومبی بنانے کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ زومبی بنا کر لوگوں کو سینکوں کی طرح ورلڈ وار ٹو میں یوز کیا جا سکے اور یہ بھی پوسیول ہے کہ فیوچر میں شاید ایسی کوئی دوائی آ جائے یا ایسا کوئی نیا ویو بیپن آ جائے جس کے اثر سے لوگ زومبیز کی طرح بیہیف کرنے لگ جائیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ اگر انڈیا میں زومبی اپوکلپس آتا ہے تو آپ کیا کرو گے اپنی جان بچانے کے لیے اور جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکمینڈیشن اگر آپ کو زومبی موویز یا ٹی وی سیریز دیکھنا پسند ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ٹرین ٹو بوسان اور آئیم لیجنڈ جیسی موویز نہیں دیکھی ہیں تو ان کو آج ہی دیکھ ڈالنا اگر تمہارے ایکزام نہیں آنے والے ہیں تو اور اگر واقعی میں تم زومبی اپوکلپس کے ڈائی ہارڈ فین ہو میری طرح تو دا ووکنگ ڈیڈ جیسی سیریز کو بلکل مت چھوڑنا یہ نیٹپلکس پر آویلیبل ہے دی ووکنگ ڈیڈ اور زی نیشن یہ دونوں ہی بہتی شاندر اپوکلپس سیریز ہیں مطلب دیکھ کے تم کو دیفنیٹلی مزا آ جائے گا تو یار بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگائے تو لائک ضرور کرنا نئے ہو چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ایسے ہی میسٹیریس ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا ملتے ہیں اگلے فالو ویڈیو میں